ناظرین دو بڑے سانے ہوئے ہیں کوئی ایک نہیں ہوا ایک پنجاب یونیورسٹی میں اور دوسرا کالج میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن دکھ یہ ہوا کہ اس بچی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں جس نے خود کو پھانسی لگا لی اور اس کے ماں باپ نے پھر بقائدہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہماری بچی نے خود کشی کی ہے ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے اس معاملے کو تو ایسے دبا دیا گیا جیسے اس کا کوئی پیچھے وارث ہی نہیں تھے یا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یا اس کی زندگی زندگی نہیں تھی وہ بچی نہیں تھی کسی کی اور یقین کریں جو ابھی معاملہ سامنے نہیں آیا اس کے لیے ہزاروں واضح اٹھی ہیں اور اٹھنی بھی چاہیے ہم بھی اس کے خلاف نہیں ہے ساتھ دیتے ہیں بلکہ ساتھ کھڑے ہیں لیکن مجھے دکھ یہ ہوا کہ اس بچی کے لیے کسی نیواز ہی نہیں اٹھائی اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی اور بقائدہ ہ ہمارے جو اللہ افسران تھے اتنے بہودہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری سائٹ پہ تو بچے تھے نا آپ تو پڑے لکھے ہیں کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے بچے تو بڑا کچھ کر جاتے ہیں آپ کو ظاہرہ کرنا چاہیے تھا بڑے پن کا بتانا چاہیے تھا کہ ہم بڑے لوگ عام بڑے آپ بچے ہیں تو یہ پتہ چلتا دنیا دیکھ رہی تھی تب آپ کو ایک بندہ نہیں تھا دیکھ رہا آپ کو دنیا دیکھ رہی تھی لیکن بڑا سو سو با جب ایک آلہ افسران نے ذمہ دران نے بلکہ کہا کہ میری بچی کو اتنی سستی نہیں ہے اور دوسری بچی بچاری خودکشی کر گئی آج سینئر صحافی میرے ساتھ بلال خان صاحب مجہود ہیں آہ کور بھی کیا اور بڑے پیراغرام بھی کیا سارا کچھ بتائیں گے کہ کیا ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے تھے وہاں پر اور کیا آلہ افسران کو کیا ذمہ داری صاحب دینی چاہیے تھے وہاں پر بتانا چاہیے تھا کہ تاکہ سٹوڈنٹ تھے وہ سمجھتے ہیں ان کی بات کو یہ سارا بلال بھائی کیا آلہ الحمدللہ شکریہ آپ کا انصر اصل میں معاملات دونوں برے تھے جس کو پانسی جس نے پانسی لیے پنجاب یونیورسٹی میں وہ بھی معاملہ اچھا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے بھی وہ بھی دکھ ہے دکھ ہوا بڑا ایمن تھا اور یہ بھی اگر ہوا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے زیادتی ہے دونوں معاملات لیکن یہ سوشل میڈیا اور آپ لوگوں کی بھی زیادتی ہے میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کی ہماری اس لیے زیادتی ہے کہ ہ ہم لوگوں نے اس کیس کو پانجاب کولیج والے کیس کو اتنی ہائپ دے دی ہے اتنی شیئر کی ہے اس چیز کو ہم نے اتنا شیئر کی ہے کہ ابھی تک اس کا جو پسے پردہ جو معاملہ ہے جو سین ہے بچی کی در ہے آپ کو بتا ہے آپ نے دیکھے ہیں بچی کو مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں میں ڈونڈ رہا ہوں آج تقریباً کچھ تیسرا چوتھا دن ہے اس کا ابھی تک لڑکی کی شکل ہم لوگوں نے نہیں دیکھی نام کا نہیں پتا نام کا ہی نہیں پتا گھر کا نہیں پتا اگر گھر کا پتا تو آج ساری میڈیا ان کے گھر ہوتی ایسا ہی ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایزے صحافی آپ سوچتے نہیں ہو کہ بھائی اس کیس کو لے کر سوچنا چاہیے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کچڑی کیا پک رہی ہے کچڑی کیا پک رہی ہے اچھا دوسری اس لڑکی کے زیادتی ہے جس نے اپنے ساتھ خودکشی سوسائیٹی پنجاب یونیورسٹی میں اس کی دیکھو اصل اس کے ساتھ ہو گئی نا اس کا پس مارٹم بھی ہوا ہوا ہوگا اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہوگی لیکن وہ میڈیا پہ ریپورٹ نہیں ہوا جتنا یہ ریپورٹ ہوا ہے وہ بلکل ہوا نہیں یہ اگر ایک سو دس فیصد ہوا ہے تو وہ صرف پانچ فیصد ہوا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اس کا فالو آپ نہیں دیا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے اس کے پیچھے گے نہیں ہے وہ دیکھا نہیں ہے پریس کانفرنس تو بلا اپنا فیصل صاحب ڈی آئی جی نے اس بچی کے بارے میں تو کر دی لیکن اس بچی کا ذکر کیوں نہیں کیا جو پنجاب یونیورسٹی میں جس نے پھندہ لے کر خودکشی کیے کیا اس لڑکی کا پس مارٹم ریپورٹ آئی ہے اس نے زیادتی کی کی کیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا کسی نے دھوکہ دیا تھا کتنی شفائی کے ساتھ اس بچی کو یقین کرو منظر عام سے غائب گردی حالانکہ اس کی فوٹی چلی ایف آئی آر چلی بقاعدہ باپ ماہ باپ کا سٹیڈمنٹ سامنے آیا جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تو جو ابھی تک کچھ نظر ہی نہیں آیا اس کے لیے ابھی بھی سٹوڈنٹس کھڑے ہیں کیا وہ بچی نہیں تھی ان سٹوڈنٹوں کی کچھ لگتی نہیں تھی یا ہم سب کی کچھ نہیں لگتی تھی دیکھو یہ صرف سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اصلہ کائک اگر آپ چلے جائیں کالیج اس کے گھر والوں کا پتہ اچھا پرنسپل کو تو پتہ ہوتا ہے گھر کا کدھر ہے بقاعدہ بچی کا ریکارڈ ہوتا ہے بچی کا نام کیا تھا پتہ ہے آپ کو میں تو حیران ہوں نا کہ جس کے لیے واز اٹھانی چاہیے تھی بھائی اس کے دیکھو جب بھی کسی کالیج میں بچہ داخل ہوتا ہے یہ چھوٹا کالیج نہیں ہے یہ آپ کے پنجاب کا ایک اچھے لیول بلکہ پاکستان کے اچھے لیول پر یہ کالیج مانا جاتا ہے اور اس کی پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں برانچیز ہیں ایسا سمجھتے ہو نا آپ جب کالیج میں یا کسی یونیورسٹی میں بچہ داخل ہوتا ہے ایڈمیشن لیتا ہے جا کے اس کی بقاعدہ بے فارم ہوتی ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا نام ہوتا ہے ایڈریس ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیس نے وہ کیا کلیٹ کیوں نہیں کی اچھا ایک اور چیز ہے جو بڑے اب میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک افسر نے بڑے میں کہوں گا کہ بڑا غلط الفاظ بولے کہ میری بچی کوئی نہیں سستی نہیں نہیں لیکن الفاظ وہ سب نے سنی ہے عوام بھی سمجھتی اسی اس کو کیونکہ ہم پھر بھی ان کی عزت کریں گے وردی کی ان کی نہیں کریں گے جو غلط الفاظ کریں گے اس نے کہا جی کہ میری کوئی بچی نہیں سستی نہیں سی جو ایس نہ کر دی مطلب اس نے ڈی ایس پی تھا ڈی ایس پی تھا ڈی ایس پی نہیں کہا آپ نے سنا ہے پوری دنیا نے سنا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا برحال جو بھی ہے اس نے غلط کا ہے کہ اس نے دیکھیں بچیاں سب کی سانجری ہوتی ہیں پہلے تو بچی پر الزام لگا کہ اس نے خود کیا ہے یہ اس کو شوق تھا فہاشی کرنے کا لیکن اس نے کہا پھر کہ جب سوڈنٹوں نے شور مچایا اس نے کہا کہ میری بچی کی در ہے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بچی کی در ہے اس کا گھر کی در ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ معاملہ کچھ اور ہے لگتا نہیں پورا کا پورا پوری کی پوری ڈال کا لی ہے بھئی سوشل میڈیا پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس میں مختلف وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے بہت کچھ ہے اس میں بہت کچھ آ جاتے بیٹ میں پھلانگ لیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا گرم ہے اپنی انٹری کر دو سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں حائپ پکڑ رہی ہیں خاص کر آج طلبہ وہاں اعتجاج کر رہے ہیں آج وہاں اعتجاج کر رہے ہیں آپ پر پنجاب میں بڑے ہیں۔ لیکن کہاں اعتجاج؟ مجھے دکھاؤں . کل اتنی حائپ تھی سوشل میڈیا پر کہ پنجاب اسمبلی اعتجاج ہو رہا ہے فلان جگہ فلانا آپ پت ہوگئے آپ آس پاس کے شہروں میں تمام لیکن کہاں اعتجاج ہم دو سپورٹ پر خود پہنچیں وہاں پر اعتجاج نہیں تھا سوشل میڈیا پر دیکھ کر ہم گئے ہیں وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی سوشل میڈیا نے اس کو ہائپ دی ہے ریالیٹی میں معاملہ کچھ اور ہے دیکھنے میں کچھ اور ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے مطلب کہ سکرین کو میں کہوں گا کہ بلوگ کر دیا گیا بلکہ سکرین ہی بند کر دی گیا آپ یقین نہ کرو نا آپ دیکھو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کسی نیوز ریپورٹر نے کسی آدمی کے ساتھ وہ بحث کر رہا ہے وہ اور سوشل میڈیا پر لکھا گیا کہ یہ ٹیچر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے وہ سپیشل برانچ کا بند ہے جس کے ساتھ بحث ہو رہا ہے وہ سپیشل برانچ کا بند ہے کہتے تو میں اب اس کو کال کر لیتا ہوں میں اس کو بھی کال کرتا ہوں اس سے بات کرتا ہوں اس سے نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے لے کر بس نمبر ہے اس نے مجھے رات کو کال کیے کہ یہ کیا اور ہے سوشل میڈیا پر میں سپیشل برانچ کا بندہ ہوں نیچے میرے لکھ دی ہے کہ میں ٹیچر ہوں تو اس یادتی نہیں ہے اب آپ خود سوچو کہ ایک سوشل اپنا ایک ٹیچر کو اس کو اٹھا کر سپیشل برانچ کے کسی ایسے چوکو یا انسپیکٹر کو اٹھا کر آپ ٹیچر بنا دیں گے بنا دیں گے تو کیا آپ اس سوشل میڈیا پر یقین کریں گے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میٹر میں تو پھر سیدھا کہوں گا کہ اس بچی کا کلوز کر دیا گیا جس نے پھانسی لی تھی یہاں کچھ نہیں ہے اگر ہوگا تو ہم لوگ ساتھ ہیں لیکن کچھ تو سامنے آنے چاہیے کلوز نہیں کیا گیا آپ اس کو کلوز نہ کر دیں آپ کے پاس یہ آثورٹی ہے آپ کے پاس مائک ہے کیمرہ آپ جائیں ہم ہم ہوسپیٹل جائیں اس کا میڈیکل کلیکٹ کریں اس کی جو کو سمارٹوں میں بورڈوں کے والدائن کا جا کے سوٹ کریں معاملے کو آگے لے کر آئے نا پولیس کبھی بھی وہ معاملہ دباتی ہے جس کو وہ کہتی کہ اب اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا اگر آپ پیچھے جائیں گے تو پولیس کی اتنی جورت نہیں ہے کہ اس معاملے کو دبا دے سمجھ گئے میری بات اور سوشل میڈیا میں یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ٹوٹل ہنڈڈ پرسنٹ یقین نہیں کرنا چاہیے جو دیکھو اور سنو اس پہ یقین کرو کیونکہ کل دو تین دن سے یہ آئپ دی ہے اس کیس کو میں آپ کو کہتا ہوں لڑکی کا چلے نام ہی سامنے لے آتے کم بس کم نام نہیں آیا دکھائے نا کدھر ہے آپ دکھا دے چلیں مجھے اور ایک لڑکی وہ بڑی ہسپیٹل کے پیٹ میں جس کی طبیعت خراب ہے اس کو سامنے لائے جا رہا ہے وہ لوگوں کو کلیر کر دیں کیا وہ لڑکی تھی یا احتجاج کے دوران ہوگا وہ احتجاج کے دوران زخمی ہوئی تھی ایسے کئی بچیاں کل پرسوں زخمی ہوئی ہیں کلوہ زخمی ہوئے ان کے سر پھٹے ہیں وہاں پہ زخمی ہوئے وہ بچاری کے لوگوں کو گھر والوں کو کیا چہرہ دکھائی گے کہ میرے ساتھ زیادی ہوگی جس کے ساتھ ہوئی ہے یہی چیز ہے یہی سوشل میڈیا بدنام وہ ہوگی جو بچاری زخمی تھی ان کو سامنے آنا چاہیے اس بچی کا بیان سامنے آنا چاہیے اس بچی کو سامنے آ کر یہ کہنا چاہیے میں تو زخمی ہوئی ہوں احتجاج کے دوران لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ یہ عبدنامی اور یہ پوری کی پوری کالی دال میں بہت سارے رنگ آگے ہیں اس کی انڈنگ ہوگی ہر فلم کے انڈ ضرور ہوتا ہے اس کا انڈ ہوگا دو تین دن سبر کرو آپ کو سارا معاملہ آپ کے سامنے آجا جی یہ تھے بلال خان صاحب بڑے سینئر انکر پرسن ہے اور یقین کرے دکھ اس بات کا ہوا میں نے بولنا نہیں تھا اس پر بات نہیں کرنی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں وہ چہرہ دکھاؤں جو اب آپ کو نہیں پتا بیچاری ایک چھوٹی بچی میں کہوں گا بہن تھی ہماری جس نے خودکشی کر لی اس کے حق میں کسی نے نہیں بولا لیکن جو کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہم نے اس کو اسمانوں تک پہنچا دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے حق میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس کی کوئی تحقیق کرنی چاہیے وہ بچی کے در چلی گئی بلال صاحب نے بتایا کہ اس کا نام کم از کم سامنے آنا چاہیے اس کی فیملی کو یہ ایک سراغ بھی ملنا چاہیے تھا میں لیکن وہ نہیں مل پایا لیکن معاملہ وہ دبایا گیا جس کے حق میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا جو کہ سٹوڈنٹ بیچاری نے خودکشی کر لی خودکشی ایسے نہیں کوئی کرتا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پیچھے وہ بھی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی ہوئی اس نے اپنے آپ کو خندہ لگایا تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں اس کی تحقیق ہمیں کرنی چاہیے تھی اس کے لیے ہمیں واہر آنا چاہیے تھا اس کے لیے ہمیں روڈ بلاؤ کرنے چاہیے تھا اگر ہمیں کوئی اس کے بارے میں نہ بتاتا پولیس کچھ نہ بتاتی لیکن ہم نے اس کو سرچی نہیں کیا ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہم نے اس کو اگنور کیا اس بیٹی کی عزت کو اگنور کیا ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ماں باپ پتہ نہیں کس پریشانی میں ہوگا پتہ نہیں کس مجھبوری میں ہوگا جو ماں باپ نے سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نے پوسٹ باٹر میں نہیں کروانا اس ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوئیے میری خدا رہا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اپنے میدوان انصر بٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ